السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم I want to start off with the name of Allah the most gracious and most merciful میں شروع کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان اور بہت 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 رحم کرنے والا ہے امین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر all praises to Allah in all alone تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ ہی کو ججتی ہیں اور تمام تعریفوں کے لائک صرف اور صرف وہ ایک واحد خدا وہ ایک واحد معبود وہ ایک واحد اللہ ہے that's it جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ population control کے elements چل رہے ہیں اور ایک greater reset یا global reset کی series ہے جو چل رہی ہے تو آج جو population control کا method ہم لوگ discuss کریں گے یا element ہم discuss کریں گے وہ ہم لوگ پچھلے کئی ویڈیوز میں خواہ وہ introduction کی ویڈیو ہو خواہ وہ پہلے تین چار elements اس میں گاہے بگاہے اس کا ذکر ہوتا رہا ہے on and off اس کا ذکر ہوتا رہا ہے اور more or less وہ ان تمام ویڈیوز کے اندر آج کا جو element ہے وہ complete ہو چکا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے detail میں complete ہو چکا ہے لیکن اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ ہم لوگ population control کے الگ الگ elements جو ہیں ان کو discuss کر رہے ہیں تو اگر کوئی شخص پہلی کوئی elements کو نہیں سننا چاہتا یا نہیں سنا ہے اور وہ directly آج کے element کی طرف آتا ہے جس element کا نام ہے production یا production control تو وہ بہ آسانی آج کی تمام چیزوں کو سمجھ سکے کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پہلے 80-90% discuss ہو چکی ہوئی ہیں بہت ہوا تو 10-15% نئی چیزیں آج discuss ہوں گی تو جن لوگوں نے پہلے وہ elements دیکھ لیے ہیں اگر وہ ان بات آج کی ویڈیو بھی سمجھیں گے اور سنیں گے اور سن کے سمجھیں گے تو ان کا یہ concept اور بہتر ہو جائے گا ہمیں سب جانتے ہیں کہ world economic forum یا united nations جس کو directly اور indirectly one world government بھی کہا جاتا ہے جس کو میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ one world government جو ہے وہ iluminaati کی government ہے یا شیطان کی government ہے یا دجال کے آنے کے لیے circumstances create کیے جا رہے ہیں کہ وہ آ کے پوری کی پوری دنیا کے اوپر rule کریں تو یہ دجال کی government ہوگی شیطان کی government ہے iluminaatis کی government ہے one world government یا one world order ہے تو world economic forum اور united nations کی طرف سے ایک post industrial world کی بات ہو رہی ہے جس کو آپ post industrial era بھی کہہ سکتے ہیں یو ان کہتا ہے اگر world economic forum کی بات کرے تو وہ post industrial world یا post industrial era اس کو کہتا ہے اگر united nations کی بات کرے تو وہ ڈی جیز کی basis کی اوپر 2030 کے ڈی جیز کے goals کی بات کرتا ہے جس کے اندر وہ clear cut اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ post industrial area ہوگا جہاں پہ transportation جو ہے وہ totally ختم کر دی جائے گی جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ bugs کھانے پہ insects کھانے پہ آ جائیں گے لوگ کچھ own نہیں کریں گے digitalize currency ہو جائے گی tokenomics آ جائے گی اور ایک ان کا greater purpose ہے 2030 کے 15 سال بعد کا جو کہ بنتا ہے 2045 جو کہ purpose ہے deep population کا deep population کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو population ہے انہوں نے اس کو negative graph کے اندر لے کر جانا ہے negative slope یا gradient کے اندر لے کر جانا ہے اس کو deep populate کرنا ہے یہ وہ term ہے جس کو میں on and off planned genocide کے نام سے پچھلی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں جس کو یہ لوگ کہتے ہیں deep population آج جو ہے وہ دنیا کی عبادی ساتھ ساتھ آٹھ عرب کے قریب ہے کچھ لوگوں کا کلیم یہ ہے کچھ organizations کا کلیم یہ ہے کہ it's close to 9 billion people اب یہ جو 9 billion یا 8 billion کی جو ایک estimated population ہے world کی اس کو یہ depopulate کریں گے reverse order میں لے کر جائیں گے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے کے elements کیا ہیں population control کے اور introduction کے اندر میں نے آپ بتایا تھا کہ middle class کو eliminate کرنا چاہتے ہیں ایک slave class رہ جائے گی اور ایک elite class رہ جائیں گی یہ ان کے buy products ہوگے جو ان کو support کیا کریں گے تو deep population کا جو bigger agenda ہے the agenda of 2045 وہ یہ ہے کہ 789 arab 789 billion لوگوں کی population سے اس کو decrease کر کے 500 million کی population کی اوپر لے آنا ہے آج کو جو population experts ہیں وہ اگر تو countries کے اندر 2.1 تک production ratio یا population کی ratio یا fertility کی ratio یا children کی ratio new bond کی ratio نہ ہوئی پر family مطلب ایک میہ بیوی کے پاس at least 2.1 بچے نہ ہوئے point 1 تو نہیں ہو سکتے which means at least 2 بچے ہونے چاہیے اگر یہ نہ ہوئے تو population جو ہے وہ مختلف countries کی اس طریقے سے decline کرے گی کہ بچے کم ہونے کی وجہ سے آنے والے وقت کے اندر جو teenagers ہوں گے وہ کم ہو جائیں گے teenagers کے بعد جب maturity کی طرف جائیں گے وہ لوگ کم ہو جائیں گے labor force کم ہو جائے گی آپ کے پاس جو working class ہے وہ decrease ہو جائے گی اور اسی طریقے سے آپ کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو look after کرنے کے لیے ان کو manage کرنے کے لیے دیفرن sectors کے اندر یا ان کے financial یا economic stability لانے کے لیے یا ایک نام ارگنیزیشن یا ایک نام پلاتفورم کو رن کرنے کے لیے آپ کے پاس population کم ہو جائے آج جو جو جپان کی population growth کی ratio ہے that is 1.3 لیے کے اندر بھی 1.3 USA کے اندر باہر سے refugees کا influx بہت زیادہ ہے یا باہر سے جو لوگ asylum claim کرتے ہیں باہر سے جو لوگ foreigners آتے ہیں ان کا influx بہت زیادہ ہے تو USA کے اندر جو population growth ہے that is near to 1.6 that is again below the optimum level of 2.1 کہ USA کے اندر کم ہی ایسے ماں باپ ہے جو دو بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں it's more or less closer to one وہ ایک ہی بچہ جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتے similarly آپ چائنا کے اندر دیکھیں there are different laws to stop population جو کہ clearly state کرتا ہے کہ اگر آپ کے اتنے بچے ہوں گے تو اتنی چیزوں کے لائیبل ہیں اگر اگر ایک quantity سے زیادہ آپ کے بچے exceed کر گئے تو by the laws and the regulations of the state of the country of the sovereignty of آپ کو اپنے آپ کو important medically بنانا پڑے گا تاکہ آپ population increase نہ کر سکیں تو یہ ایک سارا اوور ایجنڈا ہے دی population کا لیکن آج یہ دی population کس طریقے سے کون سا element ہے یا population control کا کون سا element ہے جو کہ دی population کو اور زیادہ promote کر رہا ہے ان کے rules and regulations کی طرف سے الومناٹی کی طرف سے one world government کی طرف سے sdgs کی وجہ سے united nation کی وجہ سے world economic forum کی وجہ سے وہ element ہے production کا element اب آپ کو یہ بات سمجھ نہیں ہوگی کہ اس دنیا کے اندر جو major farming ہوتی ہیں یا major food کے sources ہیں ایک تو وہ ہے کہ milk اور meat کا source ہے دوسرا source ہے crops کا یا water کا مطلب کہ land oriented source ہے milk اور meat کے اندر آپ fish کو include کر لیں یہ دو جو ہیں یہ major source ہے جو کہ دونوں natural source سارے کے ساری جو چیزیں ہیں وہ انہی دونوں چیزوں کی basis کے اوپر ہی آپ کے restaurant ہوں آپ کے hotels ہوں کیفز ہوں household ہوں کچھ بھی ہو انہی دونوں کی basis کے اوپر آپ کا ایک food کی production ہوتی یا crops ہیں یا milk meat milk and meat ہے اب milk کے اندر بھینس کا دودھ بھی ہو سکتا ہے گائے کا دودھ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بکری کا بھی ہو سکتا ہے جب ہم meat کی بات کرتے تو meat کے اندر کچھ الگ الگ طرح کے meats ہیں جس کے اندر آپ جو ہے وہ cattle farming کی ایک جو بہت common narrative world economic forum کی طرف سے put forth کیا جاتا ہے وہ یہ ہے whoever wants to control the world یا whoever controls the food controls the world اس کی basis کے اوپر controlling کے کچھ methods جو ہیں وہ government کی طرف سے initiate کی جاتے ہیں یہ جو production کے methods ہیں خواہ وہ دود ہو خواہ وہ کھانا ہو خواہ وہ farming ہو agriculture ہو خواہ وہ meat ہو یہ کچھ methods of controlling put forth کی جاتے ہے government کی طرف سے in a form of Texas یا ایک آج کل نیا narrative لایا جا رہا ہے کہ carbon emissions جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں Texas کی بات ہوتی ہے carbon emissions کی بات ہوتی ہے پھر ایک اور بات کی جاتی ہے کہ ان کو ان کو 컨ٹرول کرنا یا ان کو incentivize کریں یا ان کو de incentives کریں گے decreasing incentives کی بات ہوتی ہے ایسے rules and regulations create کیے جاتے جہاں پہ sanctions یا limitations put forth کر دی جاتی ہیں how to produce way to produce how to pack way to pack اور way to sell کی limitations جو ہیں وہ put forth کر دی جاتی اگر ہم سب سے پہلی category کی بات کریں ہم لوگ raw milk کی بات کرتے ہیں تو ہماری جو raw milk ہے اس کے بارے میں government جو ہے وہ ایک agenda put forth کرتی ہے کہ raw milk جو ہے وہ کوئی بھی آگے نہیں sell کر سکتا because of the fat کے نہیں ہوتا وہ یہ narrative create کیا جاتا ہے کہ raw milk ہے یہ unhygienic media کے طرح depict کروا کے hold کیا جاتا ہے raw milk کی sale کو اب یہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے جو processed milk ہوتا ہے جو companies کے پاس جاتا ہے نیسلے جیسی companies ہوگئے اور دوسری تیسی companies ہوگئی یہ اس کے اندر additives include mix کرتے وہ additives toxic بھی ہو سکتے non toxic بھی ہو سکتے وہ replacement of actual nutrients بھی ہو سکتے ہیں جو کہ synthetic nutrients ہوتے ہیں جو کہ آپ carcinogenic products ہو سکتے ہیں جس کے اندر metals ہو سکتے ہیں excessive amount of bad minerals ہو سکتے ہیں جو آپ کی body کے اندر جا کے آپ کی physical اور neural health کو disturb کر سکتے ہیں یہ وہ contents ہوتے ہیں جو کہ آپ کی growth کو روک دیتے ہیں آپ کی body کے اندر deficiencies کو increase کرتے ہیں یہ وہ products وہ toxins ہوتے ہیں وہ poisonous chemicals ہوتے ہیں جو کہ brain کی activity کو halt کرتے ہیں کہ cognitive ability critical analysis جو ہے وہ آپ کا halt ہو جاتا ہے یہ وہ additives ہوتے ہیں جس کے اندر lesser nutritional values ہوتے ہیں یہ وہ additives ہوتے ہیں جو کہ impotency اور infertility in male and female دونوں کو increase کرتا ہے جتنی زیادہ impotency اور infertility جو ہے وہ male اور female میں زیادہ ہوگی اتنی زیادہ deep population کا agenda of 2045 کا achieve ہو سکے گا جب یہ narrative put forth نہیں کیا جائے گا اور ایسے rules and regulations آگے نہیں بنائے جائیں گے جہاں پہ raw milk کی production تو raw milk کی ہو رہی ہے اس کو sale نہیں کیا جائے جب تک لوگوں تک higher nutritional values نہیں جائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی body کی deficiencies آئیں گی نہ brain activity halt ہوگی نہ اس milk کے اندر additives ہوں گے نہ اس کے اندر lesser nutritional value ہوگی نہ ہی impotency ہوگی نہ infertility ہوگی نہ ہی miscarriages ہوں گے نہ born defects ہوں گے born defects اب کچھ عرصے میں آپ دیکھتے ہیں کہ babies are now when by birth they have diabetes by birth they have problems related to heart by birth they have problems related to kidneys and liver by birth they have problems related to blood by birth they have problems related to blood pressure by birth they have problem related to neural activity neural یا brain کی activity impaired ہوتی ہے normal بچے اب پیدا نہیں ہو رہے abnormal بچے جو ہیں وہ پیدا ہوتے تو یہ ایک false narrative تاکہ raw milk جو لوگ consume نہ کریں اس کی طرف لوگوں کا رجحان نہ ہو لوگوں کے پاس زیادہ nutritional value نہ جہاں پہ بچوں تو اس دودھ کے narrative کو اس طریقے سے mold کر دیا one of the finest natural food production کو اس طریقے سے اس کا narrative change کر رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو دودھ نہ پھلایا جائے تاکہ بچوں کو nutritions ability cognitive ability وہ body physical ability وہ achieve نہ کر سکے جس کی وجہ سے بچوں کے اندر deficiencies create ہو رہے ہیں وہ malnutrition ہو رہے ہیں اب ایک اور narrative جو یہ دیتے ہیں کہ کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ growth کی ratio بچوں کی بہت کم ہو رہی ہیں تو there is another narrative that states that each and every child a newborn child till his or her death contributes approximately 500 tons of carbon in the environment اور وہ اس کو equate کر کے کہتے ہیں this is equal to the amount of electricity that is produced in 1000 years just imagine the intensity of a wrong narrative تو پھر آگے کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا دنیا اندر پوپیلیشن کنٹرول کے elements ہیں اس کے اندر یہ لائے نہیں کرتا اور inverted کومر کے ہمارے جو پوپیلیشن کنٹرول کا agenda ہے اس کے اندر فال نہیں کرتا تو industrial milk کو produce کرنے کے لیے خواہ وہ liquid form میں ہو جو packet ہے tetra packs کا نام لگا کے safe and healthy کا نام لگا کے اس کے diseases کو body کے originate کرا سکے جس کی وجہ سے population کنٹرول ہو سکے جو کہ eventually lead کر جائے گا death پہ تو obviously بات ہے population کنٹرول ہوگا اس کو میں پرانی ویڈیوز کے اندر planned genocide کے نام سے بھی اس ٹرم سے بھی میں نے کافی دفعہ بات کی ہے اور آج میں اس والی بات کو کہوں گا کہ یہ production genocide ہے کیونکہ یہ وہ genocide ہے جو create کی جا رہی ہے on the name of ecology this is a genocide on the name of ecosystem in the name of climate in the name of saving the weather and the climate of the earth in the name of saving the ecology of the earth ecosystem of the earth in the name of saving the environment of the earth تو یہ ایک نیا narrative جب یہ ساتھ narratives آتے ہیں تو میں جو پچھلی کئی ویڈیو سے بات کرتا جا رہا ہوں کہ ایک نیا narrative create کیا جا رہا ہے کاربن فوٹ پرنٹ کا جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دیجٹل کاربن فوٹ پرنٹ جو کاربن ایمیشنز کا نام لگا کہ آپ کو آپ کی most basic nutrition most basic elements of production سے ہالٹ کر دیں اور آپ کو اس پروڈکشن سے ہٹا کے آپ سے آپ کا کھانا چھین لیں آپ کو additives toxins والا chemicals والا industrial milk industrial food آپ کو دیا جائے جس کے اندر nutritional value کم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر toxins ہیں there are poisonous chemicals in them to hinder and halt your physical and neural ability تاکہ نہ آپ سوچیں گے نہ آپ جسم کے اندر طاقت ہوگی نہ آپ ان کے against uprising کر سکیں گے اب جو دوسرا production دوسری type of production ہوتی ہے وہ ہے meat یا eggs کی production اب یا تو meat آتا ہے cattle farming کر یا تو meat آتا ہے goat farming کر یا تو meat آتا ہے poultry farming کر اگر ہم poultry میں صرف chicken کو لے لیں یا تو meat آتا ہے duck farming کر یا تو meat آتا ہے turkey farming کر یا تو meat آتا ہے ostrich farming کر یا تو meat آتا ہے camel farming یہ وہ سارے کی سارے چیزیں ہیں جہاں سے meat آتا ہے اور یا تو meat آتا ہے water source of meat جو ہے جس میں آپ کہہ لیں fish farming shrimp farming lobster farming prawns farming یہ جو ہے یہ ایک meat کے یہ کچھ چیزیں ہوتی poultry duck ostrich turkey ان سے ہمیں صرف اور صرف meat نہیں ملتا بلکہ ہمیں اس سے ڈے بھی ملتے ہیں اور یہ high protein sources ہیں یا natural protein sources ہیں یا superior protein sources ہیں inferior نہیں inferior تو legumes وغیرہ ہوتے ہیں دالے شالے آپ ان کو کہتے ہیں چنے شنے ٹھیک ہے یہ میں جو بات کر ہوں یہ superior سفیشنٹ protein کے ساس iron ملتا وائٹیمنز ملتے منرلز ملتے فیٹی ایسڈ ملتے اومیگا 3 یا اومیگا 6 ملتا ملتا مگنیزیم ملتا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ساری کی ساری beneficial ہیں نا صرف human health کے لیے لیکن ان کے neural system کے لیے یہ وہ منرلز ہیں جو آپ کے brain کی requirement یہ وہ منرلز ہیں جو muscle production کے لیے استعمال ہوتے یہ وہ منرز یہ وہ protein ہے جو muscle production کے لیے استعمال ہوتے یہ وہ بھائی بھائی 2030 جو میں نے آپ سب سے پہلے بتایا تھا population control ایک ان کا method ہے وہ تو population control کا element ہوگیا production control اور production control کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا post industrial سب سے شروع میں میں نے آپ کو بتا ہے post industrial era یا post industrial world by 2030 30 کے اندر کیا ہوگا they will be providing us with inferior source of protein اور وہ inferior source of protein کیا ہوگی وہ ہوگی bug protein bug protein کی بقاعدہ ایک company bill gates نے بنائی ہے اپنی بیوی کے ساتھ مل کے اس کی ایک پوری bug company create کی گئی ہے جو bug protein bugs کو insects کو کیڑے مکوڑوں کو crush کر کے جو protein create کی جاری ہے bug protein آنے والے وقت کے اندر یہ وہی protein ہوگی جو powder form میں ملے گی جو emulsion کی اس کی consistency ایسی دکھائی جائے گی کہ یہ وہ bug protein ہے that is basically a substitute of superior protein جن کی میں نے بھی آپ کو پہلے بات کی یہ ان کی replacement کے لیے لائے جائے گا اور سارے لوگ خواہ وہ برگرز ہوں خواہ وہ گھر کے اندر نگٹس ہوں خواہ اس طرح کی جتنی بھی چیز کر دیا گیا ہے میں آپ کو اس ویڈیو کے ساتھ اس کی screenshot جو ہے وہ attach کر دوں گا یہ جس میں آپ کو بتایا this is a lesser source it's a passive source of protein which will not have sufficient nutritional value as that of the superior protein sources جو میں نے آپ پہلے سارے باتیں بتا دی اسی طریقے سے ایک اور جو narrative اس meat کو ایک natural meat کو ختم کرنے کے لئے ایک اور narrative یا ایک اور چیز جو ہے وہ induce کی جا رہی ہے that is a lab grown meat یہ lab grown meat جو ہے یہ بھی بل گیٹس کی طرف سے introduce کیا جا رہے بقائدہ بل گیٹس نے کافی حد تک ایس factories اور کی ہے جس کے اندر lab grown meat جو وہ کھلایا جائے گا اور lab grown meat will not be actual meat کبھی ان کا narrative یہ آتا ہے it would be based on plant protein it would be a plant based protein meat کبھی یہ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں god knows اللہ knows کہ وہ کیا آرٹیفیشل meat it would be a lab grown meat it would be a mutated meat اس سارے narrative کو support کرنے کے لیے جو Illuminatis کا اور One World Government کا narrative ہے تاکہ production کو کنٹرول کیا جائے آنے والے وقتوں کے اندر یہ rules and regulations اور زیادہ لے کر آئیں گے جس طرح ابھی currently mass killing ہو رہی ہے میں wild bison جو ہیں یا wild bulls جو ہیں ان کو mass killing کی جا رہی ہے ایسے کتنے cattle farms ہیں جہاں پہ کتنے زیادہ تعداد کے اندر mass killing of kettles ہو چکی ہیں cows کو مار دیا گیا goats کو مار دیا گیا sheep کو مار دیا گیا because of a narrative that these are contributing towards the of the earth یہ basically کن جانوروں کو halt کیا جا رہے ہیں ان کو کہتے ہیں ruminants ruminants کے اندر کون کون سے جانور آتے ہیں ruminants کے اندر 6 سے 7 جانور آتے ہیں جس یہ وہ ruminants جانور ہوتے ہیں جو کہ plant based diet کھا کے they convert it through a process of fermentation inside their bodies they convert that into meat آجاتے ڈیر آجاتے بفلوز آجاتے موز آجاتے جراف آجاتے اور camels آتے ہیں اس کے اندر جن کی farming ہوتی ہے وہ صرف cattle ہیں یا بفلوز ہیں یا camel ہیں ڈیر موز اور جراف کی farming جو ہے وہ انڈسٹری level پہ نہیں ہوتی یا mass scale کی اوپر نہیں ہوتی therefore they are trying to kill بقاعدہ rules and regulation کے اندر government level کی اوپر cattle جو farms تھے اس کے اندر ہزاروں کی تعداد سے mass killing کی گئی ہے وفلو کی ہزاروں کی تعداد سے mass killing کی گئی ہے camels کی ہزاروں کی تعداد سے mass killing کی جا رہی ہے اور ابھی آپ کو recently ایک news آئی ہوگی ٹیکسس کے اندر جو poultry farm تھا poultry meat کا جو farm تھا اس کو آگ لگا دی گئی ہے no one knows کہ کس نے آگ لگائی what was the reason behind that لیکن یہ اسی طرح کی آگ ہے جو میں آپ بتاتا ہوں آگے جو کہ میں نے last ویڈیو میں بتائی تھی یہ wood fire یہ bush fire تھی کی اندر آگ لگائی گئی تھی by all of these organizations that call themselves the advocates of Illuminati the advocates of shaitan the advocate of one world government تو یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بل گیٹس کا ایک اور ناریٹیو ہے جو میں نے last ویڈیو میں بتایا تھا کہ بل گیٹس یہ کہ methane is کٹل کی جو گیس ہوتی ہے اس کی وجہ سے methane کی emissions جو ہیں وہ environment کے اندر بہت زیادہ ہوتی تو بل گیٹس نے یہ پروپوز کیا ہے یہ ناریٹیو دیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ جنیٹکلی اس طریقے سے کاؤوز کو میوٹیٹ کر دیں گے کہ ان کی جو methane کی emissions ہیں وہ کام ہو جائیں سووی کلام نظر بل نظر مikt میوٹ دیو Turn اور یہ سارا کے سارا نیاریٹیف جو ہے یہ ایک پولر نیاریٹیف کے اردگرد گھوم رہا ہے جو کہ ہے کلائیمیٹ کا نیاریٹیف کیونکہ کلائیمیٹ کا نیاریٹیف پٹ فورت کر کے لوگوں کو ڈرا کے ان کو کوئی بھی چیز منوانا وہ سب سے آسان ہے اس سب کی وجہ سے جو ریزلٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایک تو فیزیکل ویکنس ہوگی ایک نیورل ویکنس ہوگی وہی میں اس طرح آپ کو بتایا ہے ایمیونٹی کم ہوگی they are trying to halt the optimum physical and neural ability of humans lesser nutrients دے کے جب ایمیونٹی کم ہوگی جب فیزیکل اور منٹل جو ability کم ہوگی تو mortality rate جو ہے وہ increase ہو جائے گا مطلب کہ لوگوں کے مرنے کے chances زیادہ ہو جائیں گے لوگوں کے مرنے کے chances جب زیادہ ہوں گے تو ان کا population control کا جو agenda ہے that they want to achieve by 2045 کے 500 million لوگوں تک عبادی آ جائے under one world government وہ achieve کر دیا جائے گا production کے aspect کو مدنظر رکھتے ہوئے آج کی ویڈیو کے accordingly what would you like to see as your legacy in 10-15 years of the new work of the new work of the new work of your new function of reducing population growth that's the this big benefit reducing population growth reducing population growth reducing population growth big benefit that then makes everything like education and nutrition a lot easier so I have very high expectations there I mean actually باقی جو elements ہیں ان کے طرح بھی population control کی جاری ہے یہ agenda ہر جگہ spread ہوا ہے all of these things are interlinked یہ کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں سارے کے سارے جو false narrative ہیں انہی کی basis کی اوپر wars کروائی جاری ہے انہی کی basis کی اوپر climate کی ساری بات کی جاری ہے انہی کی basis کی اوپر یہ production کی بات کی جاری ہے انشاءاللہ آنے والے element کے اندر میں آپ کو بتانگا کہ کس طریقے سے آپ کے finances جو ہے یا financial element کو کس طریقے سے halt کیا جائے گا تو all of these things are in a result یہ ایک planned genocide create کیا جا رہا ہے in the name of false narrative false narrative کیا ہمیں لاشت نیمہ کو بتایا تھا eco side جیسی terms eco terrorist جیسی terms carbon emission جیسی terms یا climate terrorist type کی جو ہے وہ terms لائی جا رہے ہیں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ climate کا خیال نہیں کریں گے اب جب ایک عام بندے کے ساتھ terrorist یا eco terrorist یا carbon emission terrorist کے نام جو ہے وہ associate کر دیا جائے گا یا ان لوگوں کے ساتھ یہ والے نام associate کر دیا جائیں گے تو یہ ایک اتنا extreme narrative worldwide پھیل جائے گا جس طرح عام terrorist کا narrative پھیلا تھا اور پھر لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں اور law enforcement agencies جو ہیں وہ اس طرح کے لوگوں کے against جو ہے وہ اب سارے کے سارے اپنے rules and regulations implement کرنے کے لئے laws بناتی ہے اور ان کو جو ہے وہ پکڑتی ہے اور مارتی ہے کہ ایک جو ہے وہ ڈر کا عالم ایک ڈر کی کیفیت جو ہے وہ population کی اوپر ڈال دی جائے تاکہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ دب کے بیٹھ جائیں آنے والے وقت کے اندر کوئی بھی اپنے اس production کے element کے لئے جو ہے وہ پھر کھڑے ہونے سے ڈرے گا because ان کو eco terrorist یا carbon emission terrorist یا climate terrorist جیسی terms یا eco side کرنے کے جیسی terms جو ہیں وہ استعمال کر کے ان کو اس category کے اندر کھڑا کر دیا جائے گا اس category کے اندر ڈال دیا جائے گا جہاں پہ لوگ کہیں گے کہ ہم لوگ we are not one of the eco terrorist people we are not one of the climate terrorist people we are not promoting eco side کیونکہ یہ ایک narrative create کر دیں گے یہ یہ کہہ دیں گے کہ جو شخص اپنی فارمنگ کر رہا ہے جو شخص اپنا کھائے گا وہ گائے گا they are contributing towards carbon emission اور یہ eco terrorist ہے یہ climate terrorist ہے یہ eco side کر رہا ہے تو لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس category سے بچانے کے لیے اس ڈر کی کیفیت ان rules and regulation judiciary aspect کے اندر آنے سے بچنے کے لیے جیل میں جانے سے بچنے کے لیے اپنی اوپر cases سے روکنے کے لیے they will confine to all the rules and regulation of the government and then they will comply to all of those rules and regulations of the government یہ صرف اور صرف elites ہوں گے یا upper social class کے لوگ ہوں گے جن کو اصل real meat ملا کرے گا جو کہ یہ اصل real meat یا superior protein کو جو ہے وہ consume کر سکیں گے ورنہ جتنے بھی restaurants ہوں گے hotels ہوں گے cafes ہوں گے schools ہوں colleges ہوں universities ہوں marts ہوں super stores ہوں shops ہوں you just name it ہر جگہ جو ہے وہ inferior source of protein جو ہے وہ دیا جائے گا تاکہ لوگ carbon emission کے ساتھ comply کریں compliance to the carbon emission کا agenda یا carbon footprints کا agenda یا carbon emission کا جو individual tracking ڈیز جو world economic forum کی طرف سے put forth کر دیے گئے ہیں جس کے ساتھ آپ کا social security number جو ہے وہ link ہوگا اور پاکستان کے اندر آپ کا ڈی card link ہوگا آپ کا phone link ہوگا آپ نے کتنا travel کیا ہے اس travel کرنے کے اوپر آپ نے کتنی carbon emissions کی ہیں وہ ہوگا آپ نے کتنا fuel consume کیا ہے آپ نے کتنی carbon emissions کی ہیں وہ ہوگا آپ نے کتنا کھانا کس جگہ سے لیا تھا اور وہ آپ کے اس carbon footprint کے جو number ہے جو tracking ڈی ہے individual tracking ڈی ہے اس کے ساتھ related ہوگا اور یہ بتائے گا کہ آپ نے اس مہینے میں کتنا کھانا کھایا تھا باہر سے کتنا کھانا کھایا تھا کتنا میٹ کھایا تھا لیب گرون میٹ کتنا کھایا تھا کیا کچھ کیا تھا جس کی کاربن امیشن زیادہ ہوگی اس کے فائنینسز کو ہالٹ کر دیا جائے گا آنے والے وقت کے اندر اس کے جو ایریا ہے اس کے اندر اس کو کنفائن کر دیا جائے گا اگر آپ کے ماں باپ یا بہن بھائی کسی اور ملک یا کسی اور شہر میں وہ مر بھی رہوں گے آپ کو جو ہے کمیوٹ نہیں کرنے دیا جائے گا آپ کو ان کے ساتھ جو ہے وہ کسی طریقے کی ٹریبلنگ کو روک دیا جائے گا آپ کا فوڈ این وارٹر جو پروڈکشن ہے اس کی آنے والے اگلے مہینے کی جو کنزمشن ہے اس کو روک دیا جائے گا جو جتنے زیادہ لوگ کاربن امیشن زیادہ کریں گے اپنے انڈیویجیل ٹریکنگ آئی ڈی کے اکارڈنگلی ان کی اوپر زیادہ ٹیکس فائل کیا جائے گا ان کو زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا جو کم کریں گے ان کو کم ٹیکس دینا پڑے گا ان کو انسینٹیوائز کریں گے کہ جو لوگ کاربن امیشن کب یوز کریں گے ان کو زیادہ انسینٹیمز ملیں گے ان کا بجلی کا بل فون کا بل گیس کا بل اور جیسے بھی بلز ہیں وہ کم سے کم آیا کرے گا جو زیادہ یوز کریں گے ان کا ایک لیمٹ سے زیادہ کاربن امیشنز جس طرح آج کو ہمارا اگر بجلی کا بل آتا ہے وابڈا کا تو اس میں ایک لیمٹ سیٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اتنے سے اتنے یونٹس کیے تو آپ کے اتنے پیسے لگیں گے اتنے سے اتنے کیے تو آپ کو اتنے لگیں گے ڈبل لگیں گے اسی طرح سے اگر آپ نے اتنے سے اتنی کاربن امیشنز یوز کی ہیں تو آپ کو اتنا ٹیکس پڑے گا اور یہ ان سارے ٹیکسز کو جو لیب گرون میٹ ہیں لیب گرون بگ پروٹین کے ہیلیمنٹس ہوں گے جو انڈسٹریل ملک ہوگا یا انڈسٹریل پروڈکشن بنے ہوں گے ان کے اندر فالز رونگلی اسوسیئٹ کیا جائے گا اس کے اندر کم کاربن امیشنز ہے اور وہ سستے ہوں گے دیرفور لوگ آرگینک فوڈ کو چھوڑ کے ان آرگینک فوڈ کی طرف آئیں گے اور وہ والے فوڈ کھایا کریں گے جو کہ کاربن امیشن سو کالڈ اس کی ریٹنگ کم ہوگی تاکہ ان کو جو ہے وہ کم سے کم کم سے کم ٹیکسز دیے جائے اور ان کی اوپر جو رولز اور ریگولیشنز ہیں وہ کم سے کم انٹینسیفائی ہو سکے اب آتے ہیں کروپس اور ووٹر کی طرف یہ فارمرز کو جو ہے وہ اس طریقے سے ان کے جو انسینٹیفز تھے وہ بھی کم کر رہے ہیں جس طرح ڈیزل ٹیکسز ہیں وہ بڑھا رہے ہیں کیونکہ یہ ہیوی مشینری جتنی بھی ہوتی ہے وہ سارے کی ساری ڈیزل کی اوپر کام گرتی ہے تو پھر وہی کاربن امیشن کا ناریٹیف آگے پوٹ فورت کر کے یہ فارمرز کے انسینٹیفز کو ڈی انسینٹ انسینٹیف یا ڈی انسینٹیوائز کر رہے ہیں اسی طریقے سے یہ ڈیزل کے ٹیکسز بڑھا رہے ہیں اسی طریقے سے یہ اگریکلچر کے ٹیکسز بڑھا رہے ہیں جو فارمرز مشینز لیتے ہیں ان کے ٹیکسز بڑھا رہے ہیں بیسکلی یہ پورا کا پورا ایک ایجنڈا ہے جو کہ ڈی فارمنگ کی جاری ہے فارمرز کو ان سے ڈی فارم کیا جاری ہے which means کہ فارمرز جو ہیں وہ فارمنگ کرنے کے ان کے جتنے بھی طور طریقے ہیں وہ اتنے سخت اور کٹھن اور مشکل کر دیے جائیں کہ فارمرز جو ہیں وہ فارمنگ کرنے سے ہٹ جائیں اسی وجہ سے جو ابھی کرنٹلی آپ دیکھ رہے ہوں گے جو جرمنی اور فرانس کے اندر یہ اپرائزنگ ہو رہی ہے فارمرز کی ایک جو ہے وہ ریلیز نکل رہی ہیں ایک پروٹیسٹ ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے موسیقی 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 اور پاکستان کے اندر تو خود جو گورمنٹ لیول کی اوپر جو ہزاروں کے اکڑ کے لحاظ سے ہر پروونس کے اندر جو ہے وہ سٹیٹ اونڈ لیول اگری کلچر لیول جو ہے اگری کلچر لینڈ جو ہے سٹیٹ اونڈ لیول کے اوپر اگری کلچر لینڈ جو ہے وہ سٹیٹ کو دیا جا رہا ہے تاکہ وہ اگری کلچر اس پہ کر کے کروپس اگا کر بیچیں اسی طریقے سے افریقہ کے اندر کیا ہو رہا ہے کھانا بنا کے نہیں بھیج سکتے بیچ نہیں سکتے کنزیوم نہیں کر سکتے ان کو صرف اور صرف یہ ایتھارٹی ہے یو ایس اے کی طرف سے کہ وہ صرف ایکسپورٹ ایکسپورٹ پروڈکشن کے لیے فارمز کو یوٹلائز کر سکتے ہیں اگری کلچر جو ہیں وہ کر سکتے ہیں اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر اسی وہی ہوتا ہے جو آج افریقہ کے اندر ہو رہا ہے یو ایس اے کی بیسز ہیں ہر جگہ یو ایس اے کے اپنے لوگ ہیں اور اس طریقے سے وارز کو انیشیئیٹ کرایا جاتا ہے قتل و غارت کی جاتی ہے ایک ڈر اور خوف کی کفیت جو ہے وہ create کی جاتی ہے so the world is gradually moving towards industrial state farming یا state farming یہ government جو ہے وہ land جو ہے وہ اگری کلچر کا بائی کر رہا ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے امریکہ کے اندر one of the biggest land جو لاکھو اکڑوں کی اوپر ہے وہ بل گیٹس کا ہے تو جس طرح american companies ہوگی van guard black rock state street یہ ukrainian land انہوں نے جو ہے وہ purchase کیا ہے اور یہ اس لیے ukrainian agriculture land کو جو ہے وہ purchase کر رہے ہیں تاکہ یہ state level کی اوپر جو ہے وہ production کر سکے اور پھر وہی again وہی والی بات ہے یہ one world government جو ہے وہ اس کا سارا کے سارا agenda ہے یہ الومناٹیس کا agenda ہے state grown یا state industrial farming سے کیا ہوگا کہ state خود سے ہی grow کرے گی خود صحیح لوگوں کو جو ہے وہ feed کرے گی اس کے اندر toxins ملائے گی chemical sprays کرے گی اس کے اندر کسی طرح کے بھی جو elements ہے pesticides ہوں harmful metals ہوں جو کچھ بھی ہو وہ سب کچھ جو ہے وہ induce کرے گی یہ depopulation کا agenda ہے جو کہ world economic forum کی طرف سے put forth کیا گیا ہے میں بار بار یہی بات آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ سارا کا سارا one world government کی وجہ سے united nations کے جتنے بھی معاملات ہیں united nations کا 2030 کا جو یش ڈی جیز کا goal ہے وہ goal یہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنا نہ کھا سکے خود سے اگا کے اپنی کوئی property نہ ہوں اور پھر بھی وہ خوش ہوں یہ ایک narrative دیا جارہا ہے اور جب یہ narrative دیتے ہیں یہ اس طریقے سے دیتے ہیں کہ اس سارے کے اندر جو فائدہ ہے وہ عام humans کا ہے عام انسانوں کا ہے اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ان کی باتوں کے اندر آتے اور یہ made یہ جو میں آپ کو بتا رہو ایک وقت میں امریکہ کے اندر یہ جو farm lands تھے وہاں پہ illegal کر دیا تھا کہ ایسے کوئی بھی chemicals جو ہیں ایسے کوئی بھی pesticides جو ہیں یا toxins جو ہیں toxic elements جو ہیں وہ plants کے اوپر جو ہے وہ spray نہیں کیے جائیں گے لیکن because of the fact کہ ابھی ایک دم سے یہ جو Germany اور France اور worldwide جتنے بھی deform کرنے کے طریقے تھے جو farmers کی rallies ہوئی ہیں اور farmers جو ہیں وہ انہوں نے protest وغیرہ کی ہیں countries اور cities کو cities کو major بڑی بڑی cities کو Berlin ان کو halt کر دیا تھا Germany میں تو اس کی basis کے اوپر انہوں نے پھر سے یہ بات کو speculate کیا ہے کہ یہ بہت ہی جلدی یہ سارے معاملات نہیں ہونے والے اس وجہ سے US نے پھر سے legalize کر دیا ہے to spray all of these chemicals on the agriculture land یا on the crops پھر ایک اور جو narrative ہے وہ ہے یہ وہی جو wrong climate کا narrative ہے اس wrong climate کے narrative کی basis کے اوپر یہ لوگ انہوں نے نا صرف wars نا صرف climate itself نا صرف surveillance نا صرف internet نا صرف financial instruments بلکہ production کو بھی ساروں کو بھی halt کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پہ یہ ایکو سسٹم کو خود سے destroy کرتے ہیں میں نے آپ کو wildfires کے بارے میں بتایا تھا جو erupt ہوئی تھی آسٹریلیا کے اندر جو ہوائی کے اندر ہیتی کے اندر کینیڈا کے اندر جہاں پہ millions of acres of land جو ہے وہ destroy ہو گیا ہے جو آج تک کسی کو یہ نہیں پتا کہ یہ wildfires کیسے erupt ہوئی تھی یہ کہتے ہیں کہ these wildfires were erupted because of the adverse climatical changes that are happening on the face of this earth لیکن in actuality جو جب تھوڑا سا کچھ لوگوں نے تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے تو it is evident کہ یہ state owned organizations ہیں جو رات و رات آگ لگاتی ہیں اور وہ آگ بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے and millions of acres of forests have been destroyed billions billions of habitats خواہ وہ insects ہو خواہ وہ اس سے بڑے جانور ہو خواہ وہ mammals ہو خواہ وہ reptiles ہو they have been adversely affected by all of these fires اور اس سب کے چکر کے اندر ہمیں news آتی ہے کہ مارک زکربرگ جو فیس بک کا کو فاؤنڈر ہے he is creating his apocalyptic bunker underground apocalyptic bunker in Hawaii Hawaii میں ساری چیزیں جل گئیں Hawaii کے اندر 80 90% جو ایک area تھا جہاں پہ لوگوں کی لوگوں کے mansion سے لوگوں کے گھر تھے لوگوں کا سننے میں آتا ہے کہ Hawaii کے اندر مارک زکربرگ جو ہے وہ اپنے ایک bunker بنا رہا ہے کیونکہ آنے والے وقت کے اندر third world war جو ہے وہ start ہونے والی ہے تو billionaires are making bunkers پھر اس کے بعد ایک اور جو طریقہ ہے government کا crops کی production کو روکنے کا وہ ہے seed کی selection they will not let you select any kind of seed on your own یہ hybrid seeds بنا رہے ہیں یہ genetically mutated seeds ایسی بنا رہے ہیں جو کہ صرف سے ان organizations کے پاس ہوں گی وہ seeds پھر سے آپ کو بار بار ایک production کے بعد آپ کو پھر سے خریدنی پڑیں گی وہ seeds جو ہیں وہ وہ seeds ہوں گی جس طرح شگر کین ہیں شگر کین جو ہے وہ غالباً ایک یا دو دفعہ جو ہے اگر آپ اس کا نیچے سے one point five feet کا area جو ہے وہ چھوڑ کے چھوڑ دیتے ہو کاٹ دیتے ہو تو وہ خود سے regrow کر جاتا ہے اور یہ دو سے تین دفعہ ہو جاتا ہے اسی طریقے سے there are many more such vegetables and plants and crops جو کہ اپنے آپ کو خود سے ایک طریقے سے اگر آپ ان کو کاٹتے ہو تو آپ کو پھر سے seed جو ہے وہ soil کے اندر inject کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے سارے process سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور وہ دو سے تین دفعہ آپ کو crop کی yield مل جاتی ہے لیکن because of the hybrid seeds because of the genetically mutated seeds اور جو government جو ہے وہ ایسے sanctions اور ایسے rules and regulations لگا دے گی جس کی basis کی اوپر آپ وہ seeds جو ہیں باہر سے purchase نہیں کر سکیں گے وہ crops اپنی مرضی سے ہوگا نہیں سکیں گے جس طرح ایک raw milk کی example ہے raw milk کے جو فارمز تھے وہ بند کرنا شروع ہو گئے ان کے اوپر raids ہونا شروع ہو رہی ہیں کہ آپ raw milk نہیں بھیج سکتے اسی طریقے سے وہ agriculture lands وہ agriculture farms ان کے اوپر بھی raids ہونا شروع ہو جائیں گی جو لوگ خود سے اپنی seeds کی management کرتے ہیں because who ever controls the seeds again controls the world ٹھیک ہے سب سے بڑا جو weapon ہے اس دنیا کا وہ ہے production وہ ہے food جو food کو control کرتا ہے وہ countries کو control کرتا ہے اور اس سے بھی پہلے جو seed کو control کرتا ہے جو دانے کو control کرتا ہے وہ پورے کے پوری دنیا کو control کرتا ہے پوری دنیا کی production کو control کرتا ہے کیونکہ اسی seed کو پھاڑ کے ہی crop نے نکلنا ہے this is the way they are trying to halt جو individual production ہے اس کو halt کیا جا رہا ہے وہی government کی طرف سے ہی صرف provided seeds جو ہیں جس کو یہ ایک نیا wrong narrative دیں گے کہ یہی وہ seeds ہیں جو کہ safe ہیں safe seed agenda کے انڈر یہ ایک نیا wrong narrative دیا جائے گا کہ یہی وہ seeds ہیں جو safe ہیں جس کے اندر diseases نہیں ہیں جس کے اندر maximum nutrition ہیں maximum جو کہ food کی output کرے گی maximum yield کرے گی تاکہ اور پھر ایک اور narrative یہ وہی بات ہے کہ جب یہ آپ کا individual carbon emission کا tracking monitor ہوگا یا tracking number ہوگا they will control your behavior they will control your movement مطلب کہ جدرہ آپ کی transportation ہے سب کچھ ہے اس کو control کریں گے behavior کھانے پینے کو سب کچھ کو کہ اگر آپ یہ آپ کس طریقے کتنا کھانا چاہتے ہو کہاں سے کھانا چاہتے ہو کیا کھانا چاہتے ہو وقت پروٹین کھاؤ گے تو کم carbon emissions ہیں اگر آپ superior protein کھاؤ گے اس کے زیادہ carbon emissions ہے ٹیکسس وغیرہ تو آپ کے behavior کو control کر لیا اور اس behavior کو جو وہ control کریں گے تو آپ کے ultimately جتنے decisions ہیں یہ اس کو control کر لیں گے اس کے علاوہ یہ ایک اور جو چیز جو ہے وہ کی جارے ہو یہ کی جارے ہے کہ bill gates نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا ایک نیا narrative دیا تھا کہ bill gates wants to block the sun اور کیا کہا گیا تھا کہ جو sun کی طرف سے جو rays آ رہی ہیں these are harming the surface of the earth جبکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ جو sun ہے یہ جو سورج ہے یہ انسان کے انسانوں کے لیے نہ صرف بلکہ جانور اور plants کے لیے بھی کتنا مفید ہے اس کے اندر سے ہمیں وہ rays وہ wavelength وہ سارے ultra world rays وہ سب کوئی وہ ہر کوئی وہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں جو کہ ہماری regulation water regulation خواہ وہ inside the body ہو خواہ وہ water regulation of the earth ہو خواہ وہ nutrients کی regulation ہو یا synthesis of nutrients ہو جس کی basis کی اوپر وائٹیمن ڈی جو ہے وہ ہماری body کے اندر فرہام کیا جاتا ہے وہ ہو یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک better اور efficient health کے لیے optimum health کے لیے خواہ وہ physical health ہو خواہ وہ neural health ہو اس کے لیے جو ہے یہ useful ہوتا ہے تو بل گیٹس نے یہ چیز put forth کی کہ because of the fact کہ صورت جو ہے وہ انسان کے لیے it's a natural medicine it's a natural doctor یہ میں نہیں کہتا جو nutritionists ہیں یا جو doctors ہیں اب ان کی اٹھا کے دیکھیں they call sun as a natural doctor they call sun as a natural doctor تو بل گیٹس wants to block the rays that are coming from the sun وہ کیا کرے گا وہ اصل میں تو prevent یہ کرنا چاہ رہے گا production crops کی نہ اصل میں وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ resonance ہے جو earth کی yield ہے جو growth ہے وہ کم ہو جائے they want to block the sun تاکہ crops نہ اگے نہ وہ نرش ہو سکے اسی وجہ سے یہ artificial fog اور chemtrails جو ہیں وہ induce کرتے ہیں جس کی وجہ سے artificial clouds جو artificial fog جو ہے وہ آجے تھا کہ سورج کی جو rays ہیں شوائیں ہیں وہ earth تک نہ آسکے نہ انسانوں کو فائدہ دے سکے اور نہ ہی جانوروں کو اور نہ ہی crops کو فائدہ دے سکے اس کی basis کے اوپر usa کے اندر ابھی ایک news iv تھی جس کی basis کے اوپر around 63 to 70 million to be exact 70.2 million people were under the spell of artificial fog 63 million people currently under a dense fog advisory or fog alert of some sort and it goes all the way down from louisiana to the canadian border look at that striping going on right here now it's up to 70.2 million about that it's actually climbed up it was 100 million yesterday ان ایریاس کے اوپر ان سٹیٹس کے اوپر میں یہ سٹیٹس جو ہیں وہ سارے کی ساری سکرین شورٹ کے انرے یہ ویڈیو کی فارم میں لگا دوں گا ان سٹیٹس کے اوپر آرٹیفیشل فاغ انڈیوز کی گئی ہے اور ستر ملین لوگ usa کے اندر they were under the spell of آرٹیفیشل فاغ پھر اسی طریقے سے جو کیم ٹیلز ہوتے ہیں کیم ٹیلز کے اندر جو کیمیکل ٹیلز ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ بیسیکلی اس کے اندر تین میجر میٹلز ہوتے ہیں ایک الومینیم ہوتا ہے ایک بیریم ہوتا ہے اور ایک سٹرونٹیم ہوتا ہے یہ تینوں کے تینوں جو ایلیمنٹس ہیں یہ تینوں کے تینوں جو میٹلز ہیں یہ ہیومنز کی گروتھ کے لیے بھی نقصان دے یہ ریسپائیریٹری ایشیوز بھی ہوتے ہیں انفرٹیلیٹی بھی ہوتی ہے ایمپوٹینسی بھی ہوتی ہے اور صرف اور صرف اس طرح کے ایشیوز کے اندر لاسٹ دس سالوں کے اندر ٹو ہنڈرڈ ان سکسٹی پرسنٹ انکریز دیکھا گیا ہے جس بکاوز آرٹیفیشل فاغٹ یہ کلاوڈ سیڈنگ کر رہے ہیں کبھی کہہ رہے کچھ کبھی کچھ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایر کے اندر انڈیوز کی جاتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا سورت جو ہے وائٹیمن ڈی دیتا ہے سورت جو ہے وہ پانی کا جو سٹرکچر ہے ان آور بلڈ سسٹم اس کو ریگولیٹ کرتا ہے سورت جو ہے وہ پانی کا جو سارا کے سارا سسٹم ہے آن لینڈ اس کو ریگولیٹ کرتا ہے یہ جو اوشن اور ریورز کے اندر جو ٹائٹز ہوتی ہیں جو ویوز ہوتی ہیں اس کو ریگولیٹ کرتا ہے اور یہ وہ جب کیم ٹیلز کیمیکل ٹیلز جو ہیں وہ چھوڑے جاتے ہیں یا انوائرمنٹ کے اندر وہ ٹاکسنز چھوڑے جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی وین دے فارم کلاوڈز تو ایک ایسیڈک رین ہوتی ہے وہ کیمیکل رین ہوتی ہے وہ پولیوٹڈ وارٹر ہوتا ہے اب یہ وارٹر کو کیسے اس طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پولیوٹڈ وارٹر جو ہوگا اس کے اندر ایک ڈسٹربنس کریئٹ ہو جاتی ہے نیوٹرل ایسپیکٹ ہوتا ہے وہ جو ہے وہ الیمنیٹ ہو جاتا ہے یا الکیلینٹی زیادہ ہو جائے گی یا ایسیڈٹی زیادہ ہو جائے گی وارٹر کے ایبزورپشن ایشیوز جو ہوتے ہیں خواہ وہ باڈی کے ہوں خواہ وہ بائی لینڈ ہو سارے کے سارے جو ہے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں ٹاکسن جو ہے وہ انکریز ہو جاتے ہیں پویزنس ایلیمنٹس جو ہیں وہ ایسے کیمیکلز جو ہوتے ہیں میں نے آپ کو جو بتایا جب وہ بارش کے تھوہ آتے ہیں وہ کراپس کو بھی ایفیکٹ کرتے ہیں ایڈورسلی اگر کراپ کی ہیلڈ بھی زیادہ ہو تو اس کے اندر نیوٹریشنل ویلیو جو ہوتی ہے وہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی اور وہ ہیومنز کے لیے ہامفل ہوتے ہیں ایسے لاؤز جو ہیں وہ کریئٹ کیے جا رہے ہیں جس کی بیسس کی اوپر آپ جس طرح پاکستان کے اندر بھی کافی جگہیں ہیں جہاں پہ ایسے جس طرح بیریہ ٹاؤن ہے یا ڈی اے چھے اس کے اندر کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ایسے رولزن ریگلیشن ہیں دیڈونٹ لیٹ یو کہ آپ جو وہ ڈرل کرو بور کرو پانی کے لیے وہ آپ کو اجازت نہیں دیتے ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی پانی کے اندر جو ارث کے اندر جو وارٹر کا لیول ہے وہ بہت زیادہ کم ہے تو آپ کو جی پانی کبور نہیں کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے ایسے رولزن ریگلیشنز بنا دیں گے جس کی وجہ سے آپ کا وارٹر بھی کنٹرول کریں گے اور یہ پھر ایسے رولزن ریگلیشنز بنائیں گے کہ گورنمنٹ کی وارٹر سپلائی صرف آپ کو دی جائے گی جب وارٹر جو ہے that would only be provided by the government's وارٹر سپلائی تو وہ گورنمنٹ بیک اینڈ کے اوپر اس کے اندر کیا ڈیزیزز کو کیا وائرسز کیا کچھ انجیکٹ کہہ رہی ہے no one has any clue about it اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ آپ کی صحت کی اوپر بھی ایفیکٹ ہوگا آپ کی کورنیٹری ابیلیٹی کی اوپر بھی ایفیکٹ ہوگا آپ کی امیون سسٹم کی اوپر بھی ایفیکٹ ہوگا آپ کا جو فیزیکل سسٹم سارا اس کی اوپر بھی ایفیکٹ ہوگا آپ کو موٹیلیٹی ریٹ کی اوپر بھی ایفیکٹ ہوگا آپ کی ایمپوٹینسی بھی انکریز ہوگی آپ کی نیوریل ایبیلیٹی بھی ہالٹ ہوگی جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی جو ان کا گول ہے 2045 کا 500 ملین لوگوں تک ڈی پوپیولیٹ کرنا یہ پوپیولیشن کنٹرول کا جو سارا کا سارا ان کا ایجنڈا ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ پروڈکشن کے ثرو آپ کو اس طریقے سے ہالٹ کرنے کی کوشش کی جا رہے اور کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے وہ ایک اور ایلیمنٹ ہوگا زیادہ ایلیمنٹس نہیں رہے میرے خیال سے دو کے تین صرف ایلیمنٹس رہے گئے بہت ہوا دو تین ہفتے اور لگ جائیں گے ہر ہفتے ایک ویڈیو بنانے کی بیسس کی اوپر دو سے تین ہفتے اور لگ جائیں گے اور یہ پورا پورا گلوبل ری سٹ کا جو ایک سیریز ہے وہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ پوری ہو جائے گی اب تب بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا جزاکم اللہ خویرہ